بھارتی فوج مچاہدین چیف نے آتے ہی ایسا دبنگ اعلان کر دیا کہ بھارتی جنیلوں کی پینٹ گلی ہو گئی کشمیر میں شہید ہونے والوں کی ایک ایک خون کے کترے کا حساب لینے کا فیصلہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے بچھرنا چاہتی ہے یا کوئی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے تو اپنے مردوں کو باہر بھیج دے امیر المچاہدین کے اعلان نے بھارتی فوج پر قیامت برپا کر دی کشمیر میں جہاد عظیم شروع کر دیا گیا جدید اسلحہ سے لیس مچاہدین نے پہلا شکار پکڑ لیا پونچھ کے جنگلات میں بھارتی فوج کی لاشیں بچ گئیں اہلکاروں نے افسروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا مچاہدین کا خوف بھارتی فوج پر غالب آنے لگا نوجوانوں کو دہشتگرد کہہ کر شہید کرنے والے بھارتی فوج کے دہشتگرد چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگے کشمیر سے آنے والی خبروں نے بھارت میں کوہرام برپا کر دیا مسلمان بھارتی اہلکاروں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا حکومت قیسہ دچکا کے آرمی چیف اور مودی کے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کیا مزید آنے والی فوجیں کشمیر میں مچاہدین کا مقابلہ کر سکتی ہیں مہرین نے بڑی پیش کوئی کر دی ویڈیو آگا چل کے تفصیل سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مچاہدین کے امیر نے ایک لمبے عرصے بعد کشمیر کا روح کیوں کیا کشمیر میں آئندہ پچیس گھنٹے میں کیا کچھ اہم ہو سکتا ہے دوستو کشمیر کی آزادی کے روکنا مشکل نہیں ناممکن ہو چکا دوستو کشمیر کے حوالے سے سامنے آنے والی خبروں نے بھارتی فوج کو کھولی آنکھوں سے موت کا نظارہ کروا دیا اور موصول ہونے والی خبروں کے مطابق بھارتی فوج کے جنرل بھی چھوٹی کا بہانہ بنا کر دیوٹی سے افراد ہونے کے چکر میں ہیں دوستو ستر سال تک کشمیر میں جنگ لڑنے والے بھارتی فوج کے ندر بہادر اور بے پاک اہلکاروں کو ایک دم سے کیا ہوا اس کے بارے میں بات کرنے اس قبل مچاہدین اور کشمیروں کی جانب سے آنے والے خوشخبری اور ان اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے بھارتی فوج کی نیدے حرام کر دی ہیں اور ان کا ایک دم سے اپنی اہل و آیال کا ب خیال آنے لگا ہے دوستو بھارت میں اس وقت ایک قیامت کے مناظر ہیں کیونکہ کشمیر میں ہونے والی پیش رفت کے بعد ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیر میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے جس کے لیے بھارتی فوج کو زبردست تیاری بھی کرنا ہوگی دوستو بھارتی فوج نے کشمیر میں جتنے بھی مظالم کیے اب وقت آگیا ان کا حساب کیا جائے اور خود کو حاکم سمجھنے والوں کی بولتی بند کر دی جائے دو دوستو موصول ہونوالی تاثر ترین اطلاعات کے مطابق موچاہدین کے چیف نے ایک لمبے عرصے بعد کشمیر کا روح کیا ہے اور آتے ہی انہوں نے موچاہدین سے وفود سے ملاقاتیں کی ہیں جس کے تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی ہر طرف کو حرام مچا ہوا ہے دوستو بھارتی فوج یہ با خوبی جانتی ہے کہ موچاہدین کتنی طاقت اور جذبے کے مالک ہیں اور اگر یہ جنگ کرنے پر آئیں تو پہلے کی طرح بھارتی فوج کو اس بار بھی شدید ترین جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے لیکن اب کی بار حالات زیادہ خطناک نظر آ رہے ہیں دوستو کشمیری موچاہدین اور اب امیر الموچاہدین میں لگی انتقام کی آگ کو صرف بھارتی فوج کا خون ہی بھجا سکتا ہے جو کہ اب شروع کر دیا گیا دوستو ادھر کشمیر سے ایک شہید کی ایسی دردنا کہانی سامنے آئی ہے جس نے ہر آنکھ عشق بار کر دی ہے دوستو حالی میں کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک اور لڑکے کو شہید کر دیا اور شہید لڑکے کے والد کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کی عمر سولہ سال تھی اسے فرضی جھڑپ میں مار دیا گیا اور پھر ایک سپچاس کلومیٹر دور سونہ مرگ کے جنگل میں زبردہ سے دفن کیا گیا اور ایک سال سے میں لاش کا مطالبہ کر رہا ہوں میں نے قبر بھی کھود رکھی ہے میں پولیس سے کہتا ہوں کہ اگر لاش واپس نہیں دیتے تو ہم سب کو بھی ایک ایسی ہی جھڑپ میں مار دو اور بیٹے کے قریب ہی دفن کر دو دوستو یہ الفاظ ہیں جنوبی زلہ پلواما کے رہنے والے مشتاق احمد وانی کے جن کا بیٹا اثر مشتاق گزشتہ برس دسمبر میں پولیس کے مطابع ایک مصالح جھڑپ میں مارا گیا اور پچھلے دو سال سے حکومت نے جھڑپوں میں مارے جانے والوں کی لاشیں پولیس کی نگرانے میں ابائی علاقوں سے بہت دور سہدی یا جنگلاتی علاقوں میں دفن کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لیکن گزشتہ ماہ سری نگر کے حیدرپورہ علاقے میں جس جھڑپ میں پولیس نے دو عسکریت پسندوں کا ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا اس میں ڈاکٹر مدسر گل اور الطاف بٹ نامی دو عام شہری بھی مارے گئے پولیس نے اطراف کیا کہ دونوں کروس فائرنگ میں مارے گئے لیکن چاروں کو سہدی قصبہ ہندوارہ کے جنگلاتی علاقے میں خفیہ طور پر دفن کیا گیا تھا کئی روز کے احتجاج اور عوامی ردعمل کے بعد الطاف اور مدسر کی لاشیں لواحکین کے سپورد کر دی گئیں اور انہیں رات کے دوران ابائی قبرستان میں دفن کیا گیا دوستو اس واقعے سے حوصلہ پا کر اتر کے والد مشتاق احمد وانی نے پھر ایک بار اپنے بیٹے کے لیے کھو دی گئی خالی قبر کی دوہائی دی اور اپنے کم سن بیٹے کے لاش کا مطالبہ دہرایا دوستو مرہوم کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا گھیارنی جماعت کا امتحان دے رہا تھا چار پرچوں کے بعد وقفہ تھا اور آخری پرچے سے ایک دن پہلے وہ شہر چلا گیا شام کو پولیس نے دعویٰ کیا کہ وہ سری نگر کے لاوے اے پورا میں جھڑپ کر دوران مارا گیا اگر وہ اسکریت پسند تھا تو کہیں تو کوئی ریکارڈ ہوگا لیکن میرا مسئلہ اب یہ ہے کہ میرے بیٹی کی لاش واپس کر دی جائے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ کئی مطالبہ سونہ مرک اپنے بیٹے کی کبر پر گئے تین جگہ جامع تلاشی اور پوچھ گچ کے بعد جب کبر کے قریب پہنچتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر اندر نکل جاؤ میرا بیٹا قتل ہوا اور مجھے صرف اس کا جھوٹا ملا اور ایک کمبل جس پر اس کا خون ہے میں نے کبر بھی کھود رکھی ہے اور یہ کبر میرے بیٹے کا تب تک انتظار کرے گی جب تک میں زندہ ہوں دوستو ایسا ہی ایک واقعہ حیدرپورا میں پیش آیا تھا جس کی جھڑپ کے بارے میں خود لیفٹیننٹ گورنر منوت سنہہ نے کہا تھا دس روز کے اندر تحقیقات مکمل ہوگی اور کوئی قصور وار پایا گیا تو اسے بخشا نہیں چاہے گا بہت دور سہدی یا جنگلاتی علاقہ میں دفن کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لیکن گزرشتہ ماہ سرینگر کے حیدرپورا علاقے میں جس جھڑپ میں پولیس نے دو عسکریت پسندوں کا ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا اس میں ڈاکٹر مدسر گل اور الطاف بٹ نامی دو عام شہری بھی مارے گئے پولیس نے اطراف کیا کہ دونوں کروس فائرنگ میں مارے گئے لیکن چاروں کو سہدی قصبہ ہندوارہ کے جنگلاتی علاقے میں خفیہ طور پر دفن کیا گیا تھا کئی روز کے احتجاج اور عوامی ردعمل کے بعد الطاف اور مدسر کی لاشیں لواحکین کے سپورد کر دی گئیں اور انہیں رات کے دوران آبائی قبرستان میں دفن کیا گیا دوستو اس واقعے سے حوصلہ پا کر اتر کے والد مشتاق احمد وانی نے پھر ایک بار اپنے بیٹے کے لیے کھو دی گئی خالی قبر کی دوہائی دی اور اپنے کم سن بیٹی کے لاش کا مطالبہ دہرائیا دوستو مرہوم کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا گھیارنی جماعت کا امتحان دے رہا تھا چار پرچوں کے بعد وقفہ تھا اور آخری پرچے سے ایک دن پہلے وہ شہر چلا گیا شام کا پولیس نے دعویٰ کیا کہ وہ سری نگر کے لاوے اے پورا میں جھڑپ کر دوران مارا گیا اگر وہ اسکریت پسند تھا تو کہیں تو کوئی ریکارڈ ہوگا لیکن میرا مسئلہ اب یہ ہے کہ میرے بیٹی کی لاش واپس کر دی جائے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ کئی مرتبہ سونہ مرک اپنے بیٹے کی کبر پر گئے تین جگہ جامع تلاشی اور پوچھ گچ کے بعد جب کبر کے قریب پہنچتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر اندر نکل جاؤ میرا بیٹا قتل ہوا اور مجھے صرف اس کا جھوٹا ملا اور ایک کمبل جس پر اس کا خون ہے میں نے کبر بھی کھود رکھی ہے اور یہ کبر میرے بیٹے کا تب تک انتظار کرے گی جب تک میں زندہ ہوں دوستو ایسا ہی ایک واقعہ حیدرپورا میں پیش آیا تھا جس کی جھڑپ کے بارے میں خود لیفٹیننٹ گورنر منوت سنہا نے کہا تھا کہ دس روز کے اندر تحقیقات مکمل ہوگی اور کوئی قصور وار پایا کیا تو اسے بخشا نہیں چاہے گا